سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہے ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں بہت سارے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر اس ویڈیو میں کسی وجہ سے نہیں آ پائی ہوگی یا تو انہوں نے خواب صحیح نہیں لکھا ہوگا جس طرح ہم لکھنا سکھلاتے ہیں آپ کی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ اسی طرح لکھیں گے تو پھر آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا آج کا یہ پہلا خواب سونم ادریسی کے نام سے ہے یہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وضو بھی بنا رہے ہیں اور میں تو رو رہی ہوں کہ کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے محترمہ سونم صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے جن لوگوں کے بارے میں دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے متعارف ہیں جاننے پہچاننے والے ہیں تو ان کے حق میں بھی یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ تعالی دنیا میں ان کو بہت ساری خیر اور بھلائی بھی ملے گی اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی جانب سے ان کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ جو نماز کی فکر میں پریشان ہیں رو رہی ہیں کہ کہیں نماز نہ نکل جائے یہ خواب آپ کے حق میں بھی اچھا ہے انشاءاللہ بہت ساری خیر اور بھلائی آپ کو بھی ملیں گی لیکن اس سلسلے میں آپ یہ کام ضرور کریں کہ اپنی ریل زندگی میں جاگتے ہوئے نماز کی مکمل پابندی کا احتمام کیا کریں اگر آپ جاگتے ہوئے نماز کی پابندی کا بلکل لحاظ اور خیال نہیں کرتی تو سوتے ہوئے ایک نہیں آپ ایک ہزار خواب دیکھ لیجئے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ ریل زندگی میں نماز کی پابندی کا لحاظ کرتے ہیں تو یہ خواب کرتی ہیں تو یہ خواب آپ کے لیے بہت مبارک اور بابرکت ہے اگر خواب شوکت یہ کہتے ہیں خواب میں شادی خواب میں صبح چار بجے کے بعد اپنے لڑکے کا جنازہ دیکھا ہے جس کی قبرستان لے جانے کی تیاری چل رہی ہے شوکت صاحب آپ نے اپنے لڑکے کا جو جنازہ دیکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی عمر لمبی ہوگی لمبی زندگی پائے گا اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت نفع اور بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی بہت سہولتیں ملیں گی لیکن آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہوگا ایک تو صدقے کا اعتمام کریں نماز کی پابندی کا ضرور لحاظ کریں اور اللہ تعالی سے اپنے لیے اپنے بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے خوب دعائیں کریں انشاءاللہ بچوں کے حق میں والدین کی دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں اور وہ رد نہیں کی جاتی ہیں اگلہ خواب شبانہ کو سیر السلام علیکم میرے خواب بھی کچھ ایسا ہی ہے میں نے دیکھا ہے کہ میرے شوہر موجود ہیں میں نے ان کے بہن کے دیور سے شادی کر لی ہے اور ایک اور بہن ہے اس نے بھی اس آدمی سے نکاح کر لیا ہے اور وہ بہت امیر آدمی ہے خواب میں بھی اور اصلی زندگی میں بھی اور جب میرے شوہر نے مجھے اس آدمی کے ساتھ دیکھا تو بہت دکھی ہوا اور میں نے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اصلی زندگی میں بھی محترمہ کوسر صاحبہ یہ خواب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے بدنگاہی ہوتی ہے پردے کا مکمل احتمام نہیں کرتی اور پردے کا احتمام نہ کرنے کی وجہ سے بدنگاہی کرنے کی وجہ سے شوہر سے جیسی محبت اور شوہر سے جیسا پیار ایک بیوی کو ہونا چاہیے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہوتا ہے بدنگاہی کا بے پردگی کا تو آپ اس کو چھوڑ دیں پردے کا احتمام کریں اور نگاہوں کو پاک دامن بنائیں خود اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں اور کوشش کریں کہ اسی چونکہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے تو اب جو شوہر ہے اس کے ساتھ وفا اور پاک دامنی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی نگاہوں کو ضرور پاک دامن رکھا کریں اللہ تعالی سے آپ یہ کی دعا کریں یہ ساجد ہیں کہتے ہیں میں نے ابو کا جنازہ دیکھا وہ زندہ ہیں اور میرا چھوٹا بھائی صرف ہم دونوں کندھا دے رہی ہیں ساجد صاحب اگر آپ نے اپنے والد زی قدر کا جنازہ دیکھا ہے جبکہ وہ زندہ ہیں تو اس طرح پیشارہ خواب میں کہ شاید آپ کے والد آپ سے خوش نہیں ہیں اگر وہ ناراض ہیں آپ سے خفا ہیں حقیقی زندگی میں تو ان کو راضی کیجئے ان کی نیک حاجات اور ضروریات تو ضرور پورا کیجئے دل کی تمنایں ان کی ضرور پورا کیجئے اور اگر وہ ریال زندگی میں نہ خوش نہیں ہیں بلکہ خوش ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی والد کی جو زندگی ہے وہ لمبی ہوگی ان کی عمر میں برکت ہوگی اور اگر وہ حقیقتاً ناراض ہیں تو یاد رکھیں پھر اچھا نہیں ہے مالی طور پر نقصان ہونے کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے اس لئے اپنے والد کو خوش رکھیں زینب السلام علیکم میں شادی شدہ ہوں لیکن میری شہر سے ناراضگی چل رہی ہے کوئی بیٹ کوئی رابطہ نہیں ہے تین ماہ سے اور بہت اور بات ڈیواز تک پہنچ گئی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے وہ انمیرڈ ہیں میری قریبی رشتہ دار ہیں اور میں ان کے ساتھ خواب میں بہت خوش ہوں زینب صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے شہر کی ریال زندگی میں بھی ناراضگی چل رہی ہے تم پہلے تو آپ سے یہ درخواست کروں گا آپ کا بھائی ہونے کے ناتے کہ کسی بھی طرح اگر آپ اپنی اس رشتے کو بنانے میں کوئی بھی کردار کوئی بھی رول ادا کر سکتی ہیں تو آپ کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ آپ زندگی گزارنے کی بات کر لیں اور دونوں پیار اور محبت سے زندگی گزار لیں یہ تو بھی میری آپ سے درخواست اور جہاں تک بات ہے خواب کی تعبیر کی اس خواب میں اس طرح بشارہ ہے کہ اگر آپ کی دونوں کی بات نہیں بنتی ریوز ہو جاتی ہے جدائیگی ہو جاتی دونوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر جہاں آپ کا نکاح ہوگا انشاءاللہ وہاں آپ سکون سے رہیں گی لیکن مکمل پردے کا تمام ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کے ساتھ ساتھ نماز کا تمام کریں اور خصوصا صدقہ ضرور دیں تاکہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے آپ کو نجات نصیب فرما دے اور دونوں کے درمیان دلوں میں آپس میں خود پیار اور محبت پیدا فرما دیں یہ منیب ہیں کہتے ہیں میری بہن کے شادی ہو گئی ہے وہ اپنے پسند سے ہوئی ہے لیکن میں شادی شدہ بہن کو بار بار اس بہن کی شادی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے منیب صاحب اگر آپ اپنی بہن کی شادی کسی اور سے دوبارہ بار بار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ کہ انشاءاللہ زندگی اس کی پرسکون گزرے گی اور شوہر بی بی میں آپس میں خوب پیار الفت محبت ہوگی باقی آپ خواب کے بظاہر شر سے بچنے کے لئے صدقے کا اعتمام کریں اپنی بہن سے کہیں کہ پابندی سے نماز کا اعتمام کیا کریں اور بے پردگی سے اپنے آپ کو ضرور بچایا کریں بشرا بیگم السلام علیکم میں نے خواب کے اندر کالے صاحب کو دیکھا ہے اور میں ڈیڑھ ماں کی پرگنٹ ہوں اور اس کو میں نے مار دیا ہے اس کا مو چھید کر اس کو مار کر میں نے باہر پھینک دیا بشرا بیگم صاحبہ یہ پرگنٹ لیڈی کے لئے خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی پیڑ سے پرگنسی سے جس بچے کی ولادت ہوگی وہ انشاءاللہ ظاہری بیماری اور باطنی بیماری تمام طریقے کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ ہوگا دشمن اگر اس کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ محفوظ رہے گا باقی اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اپنے بھائی کے لئے خوب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہونے والی اولاد کی پیدائش میں سہولت اور آسانی خوب مانگتی رہیں یہ کہتے ہیں علی بھائی السلام علیکم میرا نام علی بھائی ہے میں شادی شدہ ہوں میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا موسم تھنڈا ہے میں نے آج خواب میں دو چاند دیکھے ہیں دونوں چاند چودوی کے ہیں تھے ایک چاند نیچہ تھا بہت بہت روشنی والا تھا اور دوسرا چاند تھوڑا اوپر تھا محترم علی صاحب علی بھائی صاحب یہ جو آپ نے دو چاند دیکھے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں لڑکے کا نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کی بیوی پرگننٹ ہے اس کو پرگننسی ہے تو لڑکے کی بلادت ہوگی اور اگر آپ کے یہاں پہلے سے لڑکے کی بلادت ہو چکی آپ بیٹے کے باپ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی آپ کو ضرور ملے گی بہت مناسب اور بہت اللہ کی جانب سے نوازش اور آپ کی ضروریات کے لحاظ اعتبار سے انعامات سے آپ کو نوازا جائے گا یہ اگلا خواب ہے یہ اگلا خواب ہے کہتے ہیں بھائی کو انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا انہوں نے بھائی کو اپنے قبر میں دیکھا ان کے بھائی کی قبر میں پانی چلا گیا ہے اور انہوں نے ان سے معلوم کیا تمہیں انتقال ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں تو انہوں نے تہا کہ چار پانچ روز ہوئے ہیں جبکہ حقیقت میں ان کے انتقال کو تین منت ہو چکے ہیں اگر ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے یہ نام آپ نے شاید لکھا ہوگا میرے ذہن میں نہیں رہا اس کی تعویر یہ ہے کہ آپ کے بھائی کا خاتمہ اچھا ہوا ہے وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ برطا اور اس کا انجام اچھا کیا ہے اس لئے بہت اچھا خواب ہے باقی آپ اپنے بھائی کی جانب سے اسال سواب کا ضرور احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں صدقہ کریں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ خیرات نیکیاں کر کے نفلی عبادات کر کے سواب پہنچاتے رہا کریں اور اپنے لئے بھی موت کی تیاری کریں یہ اگلا خواب ہے شکیل خان کے نام سے کہتے ہیں میں نے خواب میں پانی کا طالب دیکھا پھر میں نے ایک نالہ دیکھا جس کے کنارے میں چل رہا ہوں میں اس میں گرنے والا تھا لیکن میں نے کسی کا ساتھ چلنے والے سالے کا ہاتھ پکڑ لیا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے میں پانی سے باہر نالے میں گرنے سے بچ گیا شکیل صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے خواب سے کہ آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے یعنی آپ جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ نیک نہیں ہیں بد ہیں گناہ ان سے زیادہ ہوتے ہیں یا کوئی بری عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے اگر ایسا ہے تو اپنی صحبت کو اور اپنی جو سرکل ہے دوستوں کا فرینڈ سرکل ہے اس کو چینڈ کیجئے نیک اور اچھے لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کیجئے انشاءاللہ پھر بہت ساری خیر آپ پائیں یہ اگلا خواب ہے مجھے خواب آیا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں شادی شدہ نہیں ہوں کواری ہوں میرا نام شگفتہ پروین ہیں مجھے اس کی تعبیر چاہیے محترمہ شگفتہ پروین صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ بچے لڑکی کی ولادت ہوئی ہے جبکہ آپ کواری ہیں تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ جلدی نکاح ہوگا اور لڑکے کی ولادت ہوگی آپ کو اللہ تعالی لڑکے کی دولت سے نوازے گا تو بہت مبارک اور متبرخ خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے یہ کہتے ہیں محترم انہوں نے نام لکھا لیکن جو بھی چلو ان کا نام ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یاد رکھیں زیادہ پانی کا نظر آنا خواب میں یہ اللہ کی جانب سے خیر اور بھلائی ملنے کی دلیل ہوا کرتا ہے اور جہاں تک بات ہے تیرنے کی اگر آپ تیر کر کے صحیح سلامت باہر واپس آگئے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ گناہوں سے توبہ کریں گے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہیں تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس اپیسوڈ میں ان خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جو پروسیز میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اسی کو فالو کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ